بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِتِينَ ہو کے قربانِ اسی ہار بیٹھے دل ہو کے قربانِ اسی ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدو گے سانو مل ہو کے قربانِ اسی ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدو گے سانو مل ہوئے صبح شام آقادہ دیدار ملے آ صبح شام آقادہ دیدار ملے آ راج راج سونے دا پیار ملے آ شتے ہوئے چہرے ساڑے گے ہیں نکھل آمینہ دے لال جدو گے سانو مل ہو کے قربانِ اسی ہار بیٹھے دل ہو کے قربانِ اسی ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدو گے سانو مل چھٹے آنا کلمہ بیلال سونے دا چھٹے آنا کلمہ بیلال سونے دا ہاروے لے دل چھ خیال سونے دا چھٹے آنا کلمہ بیلال سونے دا چھٹے آنا کلمہ بیلال سونے دا ہاروے لے دل چھ خیال سونے دا ظالمانے لالے آ پورا پورا ٹل آمینہ دے لال جدو گے سانو مل حمد و سنہ اس پر وردگارِ عالم واسطے جس ربِ ذل جلال نے توہانو مینو اور اپنی مخلوقات دے ہر ہر فردنو پیدا فرمایا لاکھوں کروڑوں دھرودوں سلام توہاڑے اور میرے پیر و مرشد سرکارِ مدینہ محبوبِ کائنات حضرتِ محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گھرامی اوپر پیارے بھائیو دوستو بزرگو اور میری عزتہ والی پردہ نشین ماں اور بہنوں آج دے خطبہِ جمعت المبارک دا موضو ہے عدالت ہو تو ایسی انصاف ہو تو ایسا ذرا بڑی توجہ نال انہِ ماق نال محبت نال آج میں ربِ کائنات دے فضل و کرم نال قرآن و حدیث دے موتی لے کے آیا میرا جھی کر دے میں تو آڈیاں جھولیاں دی زیند کر جاؤں ذرا بڑی توجہ دے نال عدل ہو تو ایسا انصاف ہو تو ایسا ربِ کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا سورة المائدہ پنجویں سورت ہے آیت نمبر بیالی چھٹا پا رہا ہے کارجا کے تسلی کر لیں ربِ کائنات دا قرآن اعلان کر دائے اللہ فرما دے نوائن حکم تفاہکم بینہم بلکستی ان اللہ اللہ فرما دے نے جے تو آنو انصاف کرنا پہ جائے جے تو آڈے چھو کوئی جاج بن جاوے تو آڈے چھو کوئی فیصل بن جاوے تو آڈے چھو کوئی کسے نو اپنا جاج بنہ لوے کہ آساڈا فیصلہ کر دے وہ وَإِن حَكَمْ تَفَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِلکستی پھر تو آڈا حق بندہ جے انصاف کرنا جے پھر اے نیوے کھنائے وزیرِ آزمیں اے نیوے کھنائے اشیرِ آزمیں پھر تو شیئے ناوے کھا جے اے بہت بڑا چودری دے مالدار بڑھائے اے نیوے کھنائے تے کمیاندہ بال ندراندہ ہے پھر ادناوی ناوی 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 کھنائے چھوٹا ہوئے تے تام بڑا ہوئے تے تام اپنا ہوئے تے پامے بیغانہ ہوئے یار ہوئے تے پامے اغیار ہوئے سجنا جے تُو فیصل بن جاوے دو برادریاں دے درمیان دو آلاکے والیاں دے درمیان دو قبیلے والیاں دے درمیان دو خاندان والیاں دے درمیان اے جیتن انصاف کرنا پوے تے انصاف کریں اے خوجے یا انصاف کریں ان اللہ یحب المقصدین پھر میرا پروردگار بھی پسند کردائے کہ فیصلہ ہوئے جیڑا فیصلہ رب پسند کردائے کوئی یہ نہ ہوئے تھے چھوٹا ہے تھے کوئی گال نہیں تھے خلاف چلو اے چودری مالداری اے دی ترفداری ہو جائے سجنہ یاد رکیم بینصاف بندے دی نہ دنیا دے ٹوئی ہوئے گی نہ ہو دی آخرت دے ٹوئی ہوئے گی آزر آوے کے گجگڑا آیا ہے میرے مغبوب علیہ السلام دے گول ایک انصاری صحابی ہے دوسرا میری پھوپو میرے نبی دی پھوپو دا بیٹا آ رہے ہے دو ماں دا جگڑا پانی لگن لگان دا مسئلہ ہے میرے مغبوب فیصل بن گئے نے میرے آقا جاج بن گئے نے میرے نبی تو اچھا انصاف کرنوالا گونے عدالت ہو تو ایسی انصاف ہو تو ایسا آقا فرمان دے نے انصاری صحابی دو آن دیاں گلہ سنیاں نے آقا فرمان دے نے انصاری صحابی جیس والے تو اپنی پہلی نو پانی لگا لوے پھر تیرا حق بن دے پانی چھاڑ دے میں دوسریاں والے بھی پانی چلے جاوے اتنی گل سنی تے اوسان ساری نے کو جملہ بولیا عرضہ کر دے سونیوں تسی انصاف دی گلنے کی تھی حالانکہ سجڑائے کے میں ہو سکتا ہے نبی تو بڑا انصاف کرنوالا گونے اے جملہ میرے پروردی گارنو پسند نہیں آیا اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا فالاوہ ربی کا فالاوہ ربی کا لا یومی نور او مومن نہیں او مومن نہیں ہے جڑا میرے نبی دی گلنم نے فالاوہ ربی کا لا یومی نور حتی او حکیموں کا فی ما شا جارا بینہم سم اللہ یا جدو فی الف سیہم حارا جم ممہ قضائی تا وایو سلیم تسلیم سجنائے کے میں ہو سکتا ہے نبی دی گل چھڑ کے غیر دی منے اے تے بین صافیے نبی جیسا جاج کوئی نہیں نبی جیسا دالت اندر بیٹھن والا کوئی نہیں انصاف ہو تو ایسا آزرا تو جو کر ابو داؤ دندر جلد نمبر دو شفا نمبر چھے سو سترہ دو قبیلے آپ زند لڑ دیا مدتان گزر گئیانے ایک قبیلہ بنو قریز ہے دوسرا قبیلہ بنو نظیر ہے جے جیڑا بنو کو رہ زیدہ قبیلہ ہے اے جیڑا مارے مارے تے غریب جے لوگ نے بنو نظیر زرا میر لوگ نے انہ دا جدوں میں جگڑا ہویا ہے قتلوں غار تک گال پہنچ گئی ہے جے بنو قریزہ دا قتل ہویا ہے بنو نظیر والے اے دی دی ادھ خجوراں تول کے دین دے جے بنو نظیر دا قتل گھندا اے بدلے اندر بنو قریزہ دا بندہ قتل کردے چل دیاں چل دیاں ایک دنے خجیا موڑایا انہ دی لڑائی اندر قتل ہویا ہے بنو قریزہ دا بندہ قتل ہویا ہے انہ دا بنو نظیر والے اندہ خیالیں اجویین جی کر یہ خجوراں تول کے دے دین پر مقدمہ محبوب کائنات علیہ السلام و السلام دی خدمت پاک اندر مقدمہ دائر ہویا میرے نبی ورمان دین آج مقدمہ جڑا میرے کو لائے ادھا فیصلہ ہوئے گا جے اترات اندر ہویا ہے جو انجیل اندر ہویا ہے جو اللہ دے قرآن اندر ہویا ہے بدلے اندر بدلے اندر بدلے اندر قتل ہوئے گا پھر جا کے کدھر شکون ہویا اللہ دا بھی قرآن آیا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِينَ وَالْعَلْفَ بِالْعَلْفِ وَالْعُزُنَ بِالْعُزُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُ رُوحَا کی ساثن مَهْ قُرْبَان جَوَا اللہ دا قرآن آ جاندھا ہے لکھ دیتا ہے تو آٹھے تے اَنَّنَّنَّفْسَ بِالْنَّفْسِ نَفَس دے بدلے نَفَس ہوئے گا جان دے بدلے جان ہوئے گی وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آخ دے بدلے آکھ ہوئے گی وَالْعَلْفَ بِالْعَلْفِ نَاک دے بدلے نَاک ہوئے گا وَالْعُزُنَ بِالْعُزُنِ کَن دے بدلے کَن کٹیا جائے گا وَسْ بِسْسِن وَسْسِنَّ بِسْسِنِّ دَاندھ دے بدلے دَاندھ گٹیا جائے گا فرمایا جے کوئی معاف کر دے وے پہ رودیاں تے اپڑیاں مرضیاں نینا آنا سجنا ذرا جو غور کر دا جائینا دو ہاتے تے میرے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کی تے اگہ یوں میرے محبوب دے پروانے ہی انصاف کر دے رہنے اوہ میں تو آٹے سامنے ایک مقدمہ رکھن لگا عدالت ہو تو ایسی انصاف ہوئے تھے ایسا ایک ہونے اینو میرے محبوب دا پروانے کے دینے اے دا نام حضرتِ عمرے اکھو رضی اللہ ہوتا لانہو بازار اندر گئے نے اوہ تے ایک فروخت کرن والا گوڑا فروخت بھیا کر دائے حضرتِ عمر رضی اللہ ہوتا لانہو اوہ دے نال سودا کر دے پہنے گوڑا خرید کر لے آئے پیسے دے چکے نے ہوتے سوار ہوئے نے سفر جاری ہویا ہے حجے چاند میل سفر ہویا ہے حضرتِ عمر رضی اللہ ہوتا لانہو نے انہاں نے جو محسوس کی تام سواری آنے کے گوڑا تھکیا تھکیا ہے کمزور دے لاغر ہندہ بیا نظر آندہ ہے سوست ہندہ نظر آندہ ہے وکیا گوڑے نو کمزوری اندر اوہ تے واپس ہو گئے نے اوہ سے بازار اندر آئے نے آن کے وکیا اوہ سے بندے نو تلاش کی تا جہ دے کو لوگ گوڑا خرید کر کے گئے نے جسولے عدے کو لائے نے آندہ نے اپنا گوڑا پکڑ دے میرے پیسے واپس کرنا اوہ خریدو فروخت کرنوالا بندہ آندہ یار عمر یہ گل کی بڑ گئی ہے انجزتِ عمر رضی اللہ ہوتا لانہو فرمان دے نے تیرا گوڑا کمزورے لہٰذا میرے پیسے واپس کرنا ہجے تے میں چند میلاندہ سفر کی تا میرا تے سفر یہ گے لمبا ہے لہٰذا ہوں تنوں پیسے واپس کرنے بین گے گوڑا واپس لینہ بے گا آندہ یار عمر یہ جنہی ہو سکتا تُو میرے کو لوگ گوڑا خریدے آئے میں نو پیسے دے کے جا چکے آئے ہنو تُو بارہ کچھ ٹائم تو بعد واپس آئے میں گوڑا واپس نہیں کرنا پیسے واپس نہیں موڑنے حضرت عمران دینے پھر کوئی انجھ کرئے عطالت اندر تیرا فیصلہ میرا فیصلہ ہوئے اندر ٹھیک ہے عمر تُو جنوں چاننا ہے جے دی عطالت جا میں استغاسہ دائر کریں اوہ سموکے تھے حضرت شوری آنکھوں راہ مہ اللہ اتالا جاج لگے ہوئے نے اوہ نا دی عطالت جا مقدمہ دائر ہو جاندہ ہے حضرت شوری راہ مہ اللہ نے دو نانو عطالت اندر بھولایا دو نا دی گفت گو سوری حضرت عمران دینے یار شوری میں ادھے کلوں گوڑا خریدیا ہے میں سفر دے چل نکلیا ہاں حج میں چاند میل گیا ہاں گوڑا لا گرتے کمزور ہو گیا ہے میں واپس آیا ہے نوا کیا میرے پیسے واپس کرتے گوڑا واپس لیلا تے حضرت شوری راہ مہ اللہ ورمان دینے ہاں فروخت گرنوالیا دس تیرا ارادہ دے تیرے کول فیل کینے اندھا ہے عمر نو آکھو جو دو میں نو گوڑا دیتا سی انہیں میرے کلوں خریدیا سی جس حال جو میرے کلوں خرید کے لے کے گئے آئے یا او سے حال جو واپس کرے یا فریدی واپس ہونی عمر نو آکھو جی دو میرے کلوں کوڑا خریدیا سی او دو تاندر اس نے خریدیا سی کہ میں مارکھ نہیں دیا سی عمر آن دینے عوضوں تو ٹھیک سی فرمایا جو عوضوں ٹھیک سی شوری فیصلہ کر حضرت شوری فیصلہ کر دینے آن دینے عمر گلوں دی ٹھیک ہے یا تے اسے کیفیت جس حال جو لے آئی اسے حال جو واپس کر یا فر تینہون ایک گزارہ کرنا ہی بہنہ ہے حضرت عمر بول اٹھے آن دینے یار شوری عدالت ہو تو ایسی انصاف ہو تو ایسا آن دینے حضرت عمر رضی اللہ دالانو بلکل تیرا فیصلہ میں عمر نو منظور اے آوے گھر شجڑا عدالت ہو تو ایسی فیصلہ ہوئے تھے ایسا اے کونے انو حضرت عالی کے اندینے آنکھو رضی اللہ دالانو انو میرے محبوب دادا مہادی کے اندینے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ دالانہ دا سر تاجی کے اندینے حضرت عمر دیز حضرت علی دیز زرا گم ہو گئیے تلاش کردیاں کردیاں بازار اندر آئے نے راتی تاریخی اندر گم ہوئیے تلاش ہنسوبہ وی شروعے جسولے بازار اندر آئے نے نظران پہیاں ایک یہودی تے ایک زمی تے نظران پہ گئیاں جا کے اندینے او یہودی او زمی گال سن لے اے توں زیرا کتھو لے اے تے زیرا میری یہ یہودی آئے ہماریاں منوں نظر نہیں آئی زمی اے زیرا میری اے اندینے علی توں فیصلہ کروالا حضرت علی نے بھی فیصلہ شدرت شرید کو لے گے حضرت شرید راہ مہ اللہ او سب وقت جا جنے سنیاں جے پیاریو کبا مہجد ویچوان مالیو اردہ گر تو تشریف لیان مالیو حضرت شریف فیصلہ کر لگینے دومیا دالت اندر کھڑینے پوچھے یا علی جی دسو تو آڈی کی گھلے حضرت علی رضی اللہ حضاء لارم فرمان دینے یار شری میرے کولوں زیرا گم گئی ہے راتی تاریخی اندر میں صبح تلاش کر دیا کر دیا بازار اندر آیا وہاں اے زیرا میری اے اے کندہ میرے کول میری اے میں قربان جاواں حضرت شریف رحمہ اللہ فرمان دینے اے یہو دی دسو زیرا کے دیئے اندہ ہے شریف تینوں نظر نہیں آ رہا اے کدے ہاتھے بیچے اندہ ہاتھے تیرے بیچے پر تو اٹھا لی ہوئے گی چوک لی ہوئے گی اندہ نے اے شریف گل شن لے اے جیڑی زیرا میرے کولے اے دام مالگوی میں وہاں جا فرالینوں کو اپنے گواہ لے آوے کیلے آوے اچھی بلو ذرا آج بھی لوگ کی گواہ لے ہندے نے پر چوٹے گواہ لے ہندے نے اگیوں بھی قرآن چکے دے ہندے نے اللہ دی قسمیں قرآن دی قسمیں جہمیں قرآن ہے اے اس سے واسطے آیا اسی پڑھ نواز تھے عمل کر نواز تھے اے سجنو اسی پلیک کے اندر پہا گئے اسی سمجھے اسی اہل دی جو مرضی کر لیے اسی اہل سنت جو مرضی کر لیے اسی دیوبندی جو مرضی کر لیے چشتی قادریاں جو مرضی کر لیے سولوردیاں جو مرضی کر لیے سجنہ گل ہوئیے جڑے اللہ دا قرآن داستے ہوئے جڑا میرے سوڑے نبی دا فرمان دسے چھٹوئے نسارے فرقیانوں کون دیوبندی وہاں بھی سولوردی چشتی قادری اللہ دی عزت قسم کھا کے آنکھاں اسی کی تے مسلمان بن جائیے تے انسان بن جائیے انسان انسان بننے میں لگتی ہے مہن زیادہ ایدہ آسان نہیں ہے اسی انسان ہی بن جائیے بڑی گا اللہ تے مسلمان ہو جائیے یہی بڑی گا اللہ فرمان دے نے علی گواہ پیش کر رہے حضرت علی آمدے نے میرے گلو دو گواہ نے کنے ایک میرا غلام ہو دا نام کمر ہے ایک میرا بیٹا حسن ہے اے دووی میرے گواہ نے اے میرے نال سان آئے آئے فیصلہ ہون لگا تے یہودی کے اندھائے اوہ شری گل سن ہون فیصلہ کر جیڑائے لہا بیٹا ہے باپ دے ہاکندر بیٹے دی گواہی نہیں ہندی حضرت شریع رحمہ اللہ ورمان دے نے یار علی گوتوانے گلت ٹھیک بھی ہوئے گی اے زیرا تیری ہو سکھ دیے مگر دو گواہ ایسے پیش کرنے پہنگے جیڑا تیرے نال تلگ رشتہ ہو جیانا ہوئے بیٹے دی گواہی پاویں جنتے زوجوانا دا سردارے مگر بیٹے دی گواہی باپ دے ہاکندر نہیں ہوئے گی دو گواہ پہ شکرن حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمان دے نے یار شریفر میرے کو لے اور گواہ کوئی نہیں میرے کو لے اور گواہ کوئی نہیں فرمایا جی تیرے کو لے گواہ کوئی نہیں اے زیرا بھی زمین کو رہن دے حضرت علی نے ہاتھ چاڑے آنتے نے یار شریف انہوں تیرا فیصلہ منظور ہے لہٰذا میں ہوں چلیاں بلکل میں تیرے فیصلے تیت اتفاق کرنا کہ بیٹے دی گواہی باپ دے آپ کے چلے ہوں دی تیرے میرے کو اور گواہ کوئی نہیں السلام علیکم میں چلے ہاں جو بھی حضرت علی رضی اللہ حضرت علی حضرت علی چند قدم چلے نے بچھوں یہودی نے آواز صدی تھی علی واپس آونا حضرت علی رضی اللہ تعالی واپس آئے نے آنتے نے علی از ذرہ تیری مگر جڑا شوری نساہ نساہ کی تی میرے دل نوی تمنان آیا میں صرف ذرہ نہیں دے رہا اپنا وجود بھی تو ہاڈ آئے پیار اللہ دی عزت دی قسمیں وہ مسلمان تھے جو صرف اپنا کردار پیش کرتے تھے لوگ دیکھے مسلمان ہو جایا کرتے تھے آج لوگ کی سانو ویغدے نے مسلمان کی ہونا نماز پڑھ نہیں ہوں دے وہ کہتے مول بھی آپ نہیں پڑھ دے ایسی کی پڑھ نہیں آنے سجن گل سنو انصاف ہو تو ایسا میں قربان جوان آزرا ویغد سینا تو ہاتھ دیتے میرے مغبوب پیغمبر جناب محمد رسول لم علالد باعث مجد اندر نہیں آسا کرے بڑی بیماری تو حالد پکڑ دی جا رہی کم زوری تے نکاہ جسم اندر آگئی اچانک میرے آقا فرمان دینے میرے صحابہ اے میرے علی میرے بلال یہ درہ ہو نا من مجد جلے کے جاؤ نا میرے آقا صلات و السلام میرے نبی دے دو پروان آنے وکڑ آتے مجد اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا فرمان دینے میرے صحابہ سنیا جے کوبہ مجد چان والے اوم گھدالت ہو تو ایسی انصاف ہو تو ایسا میرے نبی فرمان دینے میرے صحابہ پرور دی گار نے ایک بندے نو اجازت دے دی تی او دا دل کرے دے ہمیشہ ہمیشہ دنیا دے رہ لوے او دا دل کرے دے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے مگر میرے صحابہ میں اللہ دی ملاقات پسند کر لئی میں اپنے رب کو ٹھو رجان مگر جان جان دے میں تو آٹے سم ایک گل کر نہیں جان سحاب آرز کر دے جی جی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محبوب جی یا در لاؤ نا کی رشاد فرمانا چان دے ہو آقا فرمان دے نے پیار ہو پتہ نہیں زندگی وفا کرے کے نہ گھرے جاند یا جاند یا گر میرے کولوں زندگی اندر کسے نہ لوادہ کٹا ہو گیا ہو میرے کولوں کسے نہ کوئی نقصان پہنچے میرے ولوں کسے نل زیادتی ہو گئی ہو آج میرے کولوں بدلہ لیل ہو کل قیامد والا دن ہو گا پیار بدلے لینے مشکل ہو جانگے آج دنیا دے میرے کولوں بدلہ لیل ہو میرے نبی دیکھ صحابی حضرت آقا شاہ بن موسن اٹھ بین رضی اللہ دالان ہو ارزا کردن محبوب جی میں تو آٹے کولوں بدلہ لیل آئے آقا فرمان دن آج 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 بدلہ لیل ارزا کردن سن محبوب جد دو تشی میرے چھڑی ماری میری کمر دے اوپر پہلے چھڑی منگ وائی جائے پھر میں بدلہ لوان گا نبی دے سہابا پریشان ہو گئے آقا فرمان دن آئی ناب لال لبائی گئی آ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جاؤ بلال میری بیٹی واطم موال جاؤ نا اوہ تشڑی بھئی ہوئی اوہ چھڑی اٹھا کے لے آؤ دے آ لے آکے آقا شانو بکڑا دے وہ اے میرے گلو بدل لیلو حضرت بلال رضی اللہ تعالی آم 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 جی فاطمہ تو ظہرام رضی اللہ تعالی آم ہاتھ گھر گئے دروازے دست دی تھی پوچھ آرز کر دے نے پوچھ آم آل الباب دروازے دے کور آیا آنا بلال بیٹی میں بلال جی چچا بلال کی میں آنیا ہویا بیٹے درے باب سونے نبی نے بیج آئے گار اندر ایک چھڑی بھائی ہوئی ایک چھڑی بھائی وہ پکڑا دے حضرت فاطمہ برماندیاں چچا بلال جنگ دا بھی موقع نہیں آقا میرے والد گرامی بڑے آلی لے چھڑی کی گر نہیں حضرت بلال اندن اکاشا بدلا لہنے حضرت فاطمہ رو بھائی جلدی نال اندیاں بلال چچا روک جایا جے اپنے بیٹے حسنت حسین اٹھایا بیٹے یا چھڑی لے جاؤ جاؤ جا کے اکاشا نو آکھو میرے باب کو لو بدلا نہ لوے تو آٹے تے سو سو کوڑا مار لوے اپنے میرے باب کو لو بدلا نہ لوے میں قربان جاوا ادھر و چھڑی بلال لے کے آئرے نگاوا میرے محبوب دیا پہ گئیا میرے نواز حسن تے حسین و نال جلد دینا رو کاشا نو پکڑا یا چھڑی چھڑی پکڑا دی حضرت اکاشا جے دو قدم چل لی پہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مجمج بیٹھے ہوئے نے اکاشا دے پاؤ پکڑ لے اندھن یار اکاشا نبی کو لو بدلے نال یار اکاشا نبی دی کیفیت ایسی نہیں یار اکاشا نبی دے پہ لئے کم زور ہوئے نے اللہ آج سے معاو کر دے آقا دیا نگاو آب بیان آقا ورما دے نانا میرے ابو بھگر انو اگے آلین دے دو قدم چل علی نے قدم بھگڑ لے یار اکاشا نبی کو لو بدلے نال اکاشا کا فرما دے نے علی نہ رو کی اکاشا نو اگے آلین دے ادر اکاشا نے چھڑی بھگڑی میرے محبوب علی سلا تو سلام دے کول آگے ارزا کر دے نے محبوب جی جدوں تو آٹی چھڑی میرے لگی میری کمر تو کپڑا ہٹ یا ہو یا جی اپنی کمر تو کپڑا ہٹ آو میرے محبوب علی سلا تو سلام نے مشکل دے نال کپڑا اٹھایا میں قربان جاوا آقا فرما دے نے آجا اکاشا بدلہ لیلہ اکاشا نے چھڑی بھگڑی تور مڑور کے سیڑتے سوڑ دی تھی اپنے ہونٹ میرے محبوب دی کمر تی رکھ لے مہرے نبو تی رکھ لے نال روئی چھاند نال چمی جار آئے ارزا کر دے شوڑیا بلا میں کھو گستا کی کے میں کر سکھ دا آج جی دے میں نبہ نہ مل آئے شاید دوبارہ زندگی وفا کرے کے نہ کرے آج میرے محبوب دے وہ سے لئی جان دے نے ادر میرے محبوب نے اوکاشا والوے کیا آقا فرمان دے نے میرے صحابہ اوکاشا فیل جنہ اے میرے نبی انصاف ہو تو ایسا عدالت ہو تو ایسی جنگ بدر دا موقع آیا میرے محبوب نے اعلان فرمایا میرے صحابہ نکلو میدان بدر وال او سمو کے دن جس سمجھو سواریاں کم تے افراد زیادہ جہ دوں ساری کلکولیشن فرمائی ایک ایک سواری دے تن دن سوار نظر آئے دے میرے محبوب دا انصاف دیکھو آقا فرمان دن میرے صحابہ تن بندے سواری دے سوار نہ ہو آجے دو بیہ جائے آجے ایک پیدل چال پا مہار پکڑ کے پھر او تھک جائے او اتے بیہ جائے پھر دوسرا اتر جائے دوسرا بیٹھے دے تیسرا اتر جائے میں قربان جام چال دیا چال میرے محبوب علی صلا و سلام دے حصے اندر جیڑی سواری آئیے قربان جام آجے سواری تن بندیاں دے حصے اندر آئی جیدے اندر حضرت علی بیٹھے نے حضرت ابو دردہ بیٹھے نے میرے محبوب علی صلا و سلام بیٹھے نے حضرت ابو دردہ یار سونے نبی نو پہلے سوار کر لئے آقا دی آدھ دے کہ پہلے تُسھی سوار ہو نہیں نہیں سون یا محبوب با بلا کے میں ہو سکتا ہے تُسھی سوار ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو تے سوغن نبی جی پہلے سوار ہو نے سفر جاری ہویا جو تے فرمایا اس مقام دے پہنچے حضرت علی نیچے اتر گئے نے حضرت ابو دردہ سوار ہو گئے نے رضی اللہ تعالی چل دیا چل دیا جی دن وار یا تیسرے افراد یا میرے محبوب دیا وار یا آقا فرمان دین علی سوار ہو جا تُون تے سوار ہو جا ہو میں پیدل چل دا ہاں حضرت ابو دردار رو پہنے ارضان کردنے محبوب جی ایک میں ہو سکتا ہے تُوشی امام کائنا دھو تُوشی آمین آمد چان ہو سون نبی جی ایک میں ہو سکتا ہے عشی وار وار نیچے اتر گے چل گئے تُوشی سواری رو تے جی را جملہ میرے محبوب نے بھولیا تاریخ ساز جملہ میرے محبوب دا جملہ کوبہ محجد میں جھاڑ والے ہو آقا فرمان دینے ابو دردہ ایک میں ہو سکتا ہے کہ محمد انصاف نہ کرا ایک دا ہو سکتا ہے ہلی انجنی ہو سکتا تُس سوار وہ محمد محار پکڑے گا سل اللہ علیہ وسلم پیار عدالت ہو تو ایسی انصاف ہو تو ایسا یاد رکھو جتوں کسے بندے نوں کسے خاندان اندر سالس بنا دیتا جائے فیصل بنا برادری اندر ہوئے و خاندان اندر ہوئے و محلے اندر ہوئے و علاقے اندر ہوئے و شوبے اندر ہوئے و ملک اندر ہوئے دنیا دے کسے کونے دے ہوئے پھر اے نوے کے اے چھوٹے خاندان دائے اے اے اپنا ہیں اے بگان نائے اے نوے کہ او یار او دشمن سجنا جے دے ہاتھ وچے ترازو آ جائے پھر او دا حق بن دا انصاف دا ترازو رکے اللہ منو اور توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ